اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل انگلیش لینویج پلیس لٹریچر آج کی ویڈیو کے اندر ہم الیزابیتن ایج کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوئن الیزابیت نے انگلین پہ 5058 سے 6003 تک رول کیا اور اس پیریٹ کو انگلیش لٹریچر کے اندر ہم گولجن ایج کہتے ہیں کوئن الیزابیت کو ورجن کوئن گولیریانا گوڈ کوئن بیس بھی کہا جاتا ہے کوئن الیزابیت کینگ ہنڈری ایٹ اور انگلین کی بیٹی تھی اور ان کی مدہ انگلین کو الیزابیت کی برت کے دھائی سال بعد ان کے فادر ہنڈری ایٹ نے قتل کروا دیا اور کوئن الیزابیت کو اپنی ہاف سسٹر کوئن میری کی کے بعد انگلینڈ کا تاج ملا کوئن میری خود تو کیتھولک تھی اور یہی وجہ تھی کہ پروٹیسٹن ریلیجن سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کروایا اور اسی وجہ سے انگلیش لیٹریچر کے اندر ہم انہیں بلڈی میری بھی کہتے ہیں کوئن الیزابیت واسا پروٹیسٹن شی اسٹیبلش ان انگلیش پروٹیسٹ چرچ اوف وچ شی بھی کیم از سپریم گورنر اور اس کے علاوہ کوئن الیزابیت ایک ٹولرنٹ رولر تھی اور ان کا موٹیف تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ریلیجن پرسیکیوشن کو اوائٹ کرتی تھی کوئن الیزابیت نے اپنی ایج میں پیس کو منٹین کرنے کے لیے جتنا ہو سکا جنگ کو اوائٹ کیا لیکن فیفٹی ایٹی ایٹ میں سپینش نیوی آرمیڈا کے حلاف جنگ کے دوران انگلینڈ کو وکٹری حاصل ہوئی اور اسی وکٹری کی وجہ سے انگلینڈ ایک سوپر پاور بن گیا اور اسی وجہ سے ہم اسے پیریڈ آف رینایسہ بھی کہتے ہیں اور اسی ایج کے دوران کیونکہ انگلینڈ کو بہت زیادہ پیس این پروسپیرٹی ملی اور یہی وجہ تھی کہ لٹریچر بھی کافی پھلا پھولا اور اسی وجہ سے ہم اسے ایج آف ڈراما بھی کہتے ہیں اور اسے ایج آف پوٹری بھی کہا جاتا ہے تو الیزابیتن ایج کو ایج آف شیکسپیر بھی کہتے ہیں ایج آف رینایسہ بھی کہا جاتا ہے اور الیزابیتن ایج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے پولیٹیکل فیچرز تو سب سے پہلے ہم سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں کوئین الیزابیت کی ایج میں انگلینڈ کی پولیٹیکل حالت میں سٹیبلیٹی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لٹریچر فلورش ہوا اور ڈراما بھی بہت زیادہ فلورش ہوا اور سکھوٹلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان میں جو ایک جھگڑا اور جنگ جن سے کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی وہ بھی سیٹلڈ آن ہوگی جس کی وجہ سے لٹریچر کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی اس کے علاوہ بہت سے جو گریٹ ووجس تھے وہ دنیا کے کونے کونے میں جاتے تھے اور وہاں سے سونے کی تلاش کرتے تھے اور وہ یہاں سے سونا کھوچ کے اپنے ملک یعنی انگلینڈ میں لائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے سپینش جو جہاز ہوتے تھے جو کہ سامان وغیرہ سے بھرپور ہوتے تھے کوئین الیزابیت ان پر ریڈ ڈلواتی تھی اور اس طرح سے یہ سارا خزانہ وہ اپنے ملک میں جمع کرتی تھی اور یہی وہ ایرا تھا جس کے اندر کلورینائزیشن سٹارٹ ہوئی اور اسی ایج کے دوران سرفریسنس بیکن کی دی ہوئی تعلیمات یعنی جو انہیں نے سائنس پہ ایکسپیریمنٹ پہ ریولوشن پہ سٹریس دیا تھا ان پہ عمل کیا جانے لگا رینایسا ایک فرنچ ٹرم ہے جس کا مطلب ہے ریبر اور رینایسا ایج کا جو دورانیا تھا وہ فورٹین سے سیونٹین سنچری تک تھا اور یہ ریولوشن اٹلی سے سٹارٹ ہوتے ہوئے فرانس کی طرف اور پھر اس کے علاوہ یورپ کے کہیں کنٹریز جس میں انگلینڈ بھی شامل تھا اور رینایسا ایج کو میڈل ایج اور جو موڈرن ایج ہے اس کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے ایک بریج کنسیڈر کیا جاتا ہے لیزابیتھن ایج جسے ہم ایج آف رینایسا بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رینایسا کا مطلب کیا ہے اور اس کی کریکٹریکٹکس کیا ہیں تو اب اگر ہم بات کریں کریکٹریکٹکس آف رینایسا کی تو اس میں سب سے پہلے شامل ہے سپیریٹ آف انڈپینڈنس مٹیریالیزم سپیریٹ آف ایڈوینچر رومنٹیسیزم ریوائیول آف انٹرسٹ ان گریک لرننگ ڈویلپمنٹ آف ڈراما ان پویٹری سپیریٹ آف انڈپینڈنس اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی رائٹر تو ان کو فری ہینڈ دیا جاتا تھا کہ وہ فورن لٹریچر کو بورو کر سکتے تھے اس کے علاوہ جو انڈپینڈنس کی ہونے کی وجہ سے وہ خود کی کریٹیوٹی دکھا سکتے تھے اور اسی میں ہم دیکھیں تو شیکسپیر نے اپنی گریٹ قسم کی ایم مورٹل جو ٹرائجٹیز لکھی تھی ایون کہ اس نے ارسٹوٹل کے جو کنسپٹ آف ٹرائجٹی ہے اس کو فولو نہیں کیا خود کی کریٹیوٹی دکھائی اور اسی وجہ سے اس کی بہت سی جنسی ہیں ٹرائجٹیز ہیں وہ ابھی تک پڑھی جاتی ہیں سپنسن نے لینویج آف پوٹری کو انویٹ کیا اور اس کے علاوہ اس نے سپنسیرین سٹینزا کو کریٹ کیا شیکسپیر میڈ ایکسپیرمنٹ ویڈ انگلیش لینویج اینڈ کنٹریبیوٹیڈ تھوزنس آف نیو ورڈز تو رینائسہ ایج جوکہ میٹریلیزم ایج بھی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی ایڈوینچررز تھے جس طرح سے کولمبرز تھا اس نے امریکہ دریافت کیا اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے آئی لینڈ تھے ان کو دریافت کیا اور جب وہ باپیس آئے تو ان کے شپ لارڈت تھے ویڈ ریچنس تو میٹریلیزم انگلینڈ میں کب سٹارٹ ہوا جب اس کے اندر بہت زیادہ دولت ہوئی جب انگلینڈ میں بہت زیادہ دولت ریچنس آئی انٹرسٹ ان گریک لیٹریچر بکوز اف تاریسن انوینچن اف تائپ ریٹر ماشین انچین گریک لیٹریچر واس ایزلی ایویلیابل انترسلیٹی آر تھرس انڈ ریڈر انکریس بای ہیپس ان بونس مارس پروڈکٹیف آف لیٹریچر گریک فیلوسفی ایڈ انفلوانس دیلیٹری پرسنالیٹیز اب چونکہ اب چونکہ ٹائپ ریٹر کی انوینچن ہو چکی تھی تو اس وجہ سے ڈیفرنٹ قسم کا جو لیٹریچر تھا ایون کے جو گریک میں لکھا جاتا تھا لیٹن ورڈز میں لکھا جاتا تھا لیٹن لینڈویج میں لکھا گیا تھا وہ بہت زیادہ تاسلیٹ کیا گیا اور پڑھا گیا اور اس وجہ سے جو آثر تھے انہوں نے بہت سے جو ورڈز ہیں وہ گریک کے یوز کیے لیٹن کے ورڈز یوز کیے اور اس طرح سے جو گریک فیلوسفی تھی اس کی تھنکنگ جو انسی ہے وہ ہماری جو لیٹری پرسنیلیٹی تھی جو ہمارے آثر تھے ان بھی ہوا اس کے اندر ایک گروپ تو یہ کہتا تھا کہ لیٹن اور جو گریک ورڈز ہیں وہ انگلیش لینڈویج کے اندر شامل ہونے چاہیے جبکہ دوسرا گروپ یہ کہتا تھا کہ ان گریک اور لیٹن جو ورڈز ہیں ان کے شامل ہونے کی وجہ سے جو انگلیش کی خود کی جو نیٹیف لینڈویج ہے وہ کرپٹ ہو رہی ہے اور اسے انکورن کنٹروورسی کہا جاتا ہے یہ یقین کیا گیا کہ جو ہیومن بینگز ہیں وہ کسی بھی ریلیجن سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کی نیٹس پہ ان کی جو تعلیم ہیں ان کی تربیت ہے ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیجن بلیف سے زیادہ اور اس کے علاوہ انسانوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور اس ایج کے اندر لٹریسی بہت تیزی سے پھیلی رینایسہ ایج یعنی الیزابیتھن ایج کے اندر رومانٹسیزم اس آرٹسٹک لٹریری انٹلیکچرل مومنٹ تھی جو 18 سنچری میں امرز ہوئی اور جو سٹرک رولز تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور فیلنگز کے اوپر نیچر بیوٹی کے اوپر فوکس کیا گیا انسان کے جو پرسنل ایکسپیرینس تھے ان پر فوکس کیا گیا اس کے علاوہ شیکسپیر نے اس ایج میں رومانٹک کومیڈی پہ کام کرنا شروع کیا شیکسپیر کے علاوہ اس کے علاوہ دہ یونیورسٹی ویرز کنٹریبیوٹی لارچلی ٹو الیزابیتھن ڈراما دی ور اگروپ آف ینگ رائٹر اسوسیییٹی ویڈا آکسفورڈ اور کیمریج یونیورسٹی یونیورسٹی گروپ جو یونیورسٹی گروپ یونیورسٹی گروپ جو کیمریج اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑے تھے ایک ریٹیکل تھنکنگ رکھتے تھے رومانٹک پورٹری پہ لکھتے تھے اس سارے گروپ نے جنزہ رینائسہ ایج کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا اور اس گروپ کے اندر کرسٹوفر مارلوف شامل تھے جورج پیل روبرٹ گرین تھومس نیش تھومس لوج تھومس کٹ شامل ہیں ان لوگوں نے رومانٹسیزم پہ کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس ایج کو شکسپیران ایج بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ایج میں شکسپیر was one of the most فیموس پلی رائیٹر الیزابیتھن ایج کو ہم the nest of singing birds بھی کہتے ہیں یہ وہ ایج تھی جس میں ڈراما بہت زیادہ فلوریش ہوا نیو تھیٹر وار اوپن اور یونیورسٹی ویڈز نے پلی رائیٹنگ سٹارٹ کی نیو تھیٹر جس میں کرٹن روس سوان گلوپ شامل تھے گلوپ جو تھیٹر تھا وہ سب سے زیادہ فیموس تھیٹر تھا جو کہ 1599 میں پبلش کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے جو کومیڈی پرفارم کروائے گی اور یہاں پہ لورڈ 9 ڈراماس لکھے تھے اور کسی جگہ پہ 32 پلیس کا بھی ذکر آیا ہے فرسٹ کومیڈی جو کہ تھیٹر میں پرفارم کروائے گی وہ ہے تھومس سیکویل کی اور تھومس نورٹن کی جو کہ پبلش ہوئی 16th سینچری میں کمپیر تو در ڈراما دی پرڈکشن آف پوٹری واس لیس اور جو گریٹ رائیٹر تھے وہاں کے جو گریٹ رائیٹر تھے وہ تھے ایڈویز سپنسر سر فلیپ سیڈنی انہوں نے پوٹری کے اندر بہت زیادہ اچھا کام کیا اور نیکس جو اگر ہم پروز کی بات کریں دیروسہ ریپیڈ ڈیویلپمنٹ انگلیش پروز آسو میجر پروز رائیٹر جس میں ہم سر فریسز بیکن شامل تھے ریچڈ ہوکر روبرٹ بورٹن تو یہ ایسے گریٹ رائیٹر تھے جنہوں نے پروز کے اندر بہت زیادہ کام کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیزابیتھن ایج کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے ہم اسے رینائیسہ ایج بھی کہتے ہیں شکسپیرین ایج بھی کہتے ہیں اور گولڈن ایج بھی کہتے ہیں اس ایج کے اندر جتنا بھی لٹریری ورک تھا وہاں پہ گریٹ جو رائیٹرز تھے وہ پروڈیوس ہوئے جس طرح سے ٹراجیٹی کے اندر دیکھیں تو شکسپیر کا نام جون سے بہت فیمس ہے بن جونسن کا نام کومیڈی کے اندر فیمس ہے اسی طرح جون سے ہے پویٹری کے اندر سپینسر اور سیڈنی نے گریٹ ورک کیا اور اس کے علاوہ فیلپ سیڈنی نے کریٹیسیزم پہ بہت زیادہ کام کیا سر فرنسس بیکن نے فیرس آف ایسی پہ کام کیا تو جتنے بھی لٹریچر کا ورک تھا اس میں گریٹ ڈیویلیپ ہوئی تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لٹریچر لنگویسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں